اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ وعدے جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اس میں ہم نے کئی وعدے دیکھے سب سے پہلا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرابتداروں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک اور جو وعدہ ان سے لیا گیا وہ یہ کہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مسکین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا تھا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ کسی سے نہیں مانگتے حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيرًا اپنے رشتے داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو اس بات کا کہ ہماری جو فضول خرچی ہے نا ہم جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا جو بیجا پیسہ سرف کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہم ایسی جگہوں پر بہا دیتے ہیں جہاں پر نہیں بہانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے تو ایسی فضول خرچی سے رکو اور وہ جو فضول خرچی تم کرنے والے ہو وہ فضول خرچی کو چھوڑ کر کے وہ پیسہ مسکینوں میں دو غریبوں میں دو یہ عمل یاد رکھیے مسکین یہ کوئی عام انسان نہیں ہے ہمارے آل مسکینوں کو ہم حقرت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہرگیز نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان میں جھگڑا ہوا جہنم نے کہا میرے اندر سرکش متکبر انسان ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے پس اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ فرمایا جنت سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں رحم کروں گا اور دوزخ سے کہا تو جہنم میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا اپنا عذاب دوں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ کمزور مسکین لوگ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے سے اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن و احشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامہ کہ اللہ تم مجھے مسکین زندہ رکھ تم مجھے مسکینیت پر موت دے اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ اللہ آپ کو مال دے دولت دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا مسکین لوگ یہ مالداروں سے چالیس دن یا چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ اکبر سوچئے مالدار حساب کتاب دیتے رہ جائیں گے یہ مسکین پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رابی کو شک ہوا ہے چالیس دن ہے یا چالیس سال ہے چالیس دن یا چالیس سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے مسکین مالداروں سے تو کتنی بڑی بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسکینوں کا سہارا بنیں ان کو ضرورت کی چیزیں پہنچائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دو صورتیں پڑھنا یہ سنت ہے ایک سورے الف لامیم سجدہ اور دوسرا سورت الدہر حدیث دے کی حضرت ابو حرہ روی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعہ فی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورے سجدہ اور سورے دہر ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے لہذا آپ بھی ان دو صورتوں کو یاد کریں بہت زیادہ بڑی نہیں ہے تین چار صفحات کی صورتیں ہیں آسان ہے اچھی صورتیں ہیں آپ یاد کریں اور کوشش کریں فجر میں آپ جمعہ کے دن انہی دو صورتوں کو پڑھیں تو یہ بہت اہم اور اچھی سنت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسری اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے ہم نے دیکھا بعض بھائیوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہمارے کمنٹس میں کہ بھائی اور کچھ اہادیث ایسی بتائیے جو دلالت کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اہادیث میں اور دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں ہمارے بھائیوں کے مطالبے پر کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے خدبے میں فرمایا لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پہنچا جیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف ترتے ہوئے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا یعنی ہن لوگوں کی کئی ہوئی بات پر اے اللہ تو گواہ ہو جا اور دوسری روایت وہ عام روایت جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ریعہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی باری مقرر کر رکھی ہے فجر اور عاصر میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں تو جو فرشتہ رات آپ کے پاس گزارتا ہے عاصر میں آتا ہے اور رات گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتا ہے یعنی رات اور دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں تو جا راب کا فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تُو نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا فرشتہ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جب میں گیا تھا تب بھی تیرا بندہ نماز میں تھا اور جب میں اسے چھوڑ کر کے اوپر تیرے پاس آیا ہوں تب بھی وہ نماز میں ہے تو یعنی فرشتے اوپر چڑھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اوپر چڑھتے ہیں تو ناظرین یہ دو روایتیں اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے عرش پر مستوی ہے انشاءاللہ عرش کیا ہے کرسی کیا ہے اس کے تعلق سے بھی عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے درست میں ہم دیکھیں گے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعلق سے تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے جو صحیح اور کتاب و سنت کی مطابق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں